بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل اور میں ہم سازی رلی آج کی جو ہماری ویڈیو ہو ایک ایسی وادی پہ ہے میں نے بنائی ہے اور آپ کو ایک ایسی وادی کے سیر کروانا چاہتے ہیں جو عموماً سارا پاکستان جانتا ہے ایک نام ہے وادی ہے ایک علاش یہ بہت خوبصورت وادی ہے یہاں کے لوگ رہنے والے بہت خوبصورت ہے لیکن ان کی ایک ایسی چیز کے اس بارے میں آپ کو معلومات دینا چاہتا ہوں ایسی کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو شہدہ آپ کے مائنڈ میں نہیں ہوں گی آپ کے ذہن میں نہیں ہوں گی کچھ لوگ وادی کلاش کے بارے میں جانتے ہیں لیکن کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن آج ہم وادی کلاش کے بارے میں کچھ ایسی حقائق اور ایسی کچھ ایسی باتیں آپ کو بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی ان کا رہنسین ان کا طریقہ کار اور ان کے رسومات کیا ہیں اور اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ کار کے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے والے ہیں تو وادیہ کلاش کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے تمام یوزر سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کریں تاکہ آپ کو بروقت ہماری ہر ویڈیو کو نوٹیفکشن ملتا رہے اور کومنٹ سیکچنگ میں اپنی رائے کے ظاہر ضرور کیجئے گا مجھ ساتھ تو آئیے بڑی شروع کرتے ہیں ایک بات آپ کو بتاتا جو لئے کہ وادیہ کلاش یہاں سے چترال سے دو گھنٹے کی سفر پر مشتمل ہے وادیہ کلاش ایک بہت خوبصورت وادی ہے اس میں کچھ رہنے والے لوگ مسلمان بھی ہیں جو اب ہو رہے ہیں تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسائیز مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وادیہ کلاش جو ہے یہ مسلمانوں کا ایک وادی نہیں ہے یہاں پہ مسلمان بہت کم لوگ مسلمان ہیں لیکن اب حال میں یہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو ایک ہی ایسی وادیہ جہاں پہ بہت زیادہ ان کے عجیب و غریب رسومات ہیں عجیب و غریب رہنسن کے طریقے ہیں پیدائش پہ عجیب طریقہ وفات پہ عجیب طریقہ یہ سارے کچھ ایسے طریقے کار ہیں جو وادیہ کلاش کی لوگوں کے رہنے والے ہیں اور بڑے مقصد میں آپ کا مقصد طریقے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وادیہ کلاش میں جب یہاں پہ کوئی کسی کی وفات ہوتی ہے غریب رسومات کو دیکھ کے آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح کے لوگ اور کس طرح کے ان کے رسومات ہیں آپ خود دیکھتے ہیں ویڈیو میں تو یہ ان کے ایک ایسا رہن سہن ہے میں ہم کی بات بتاتا چلو دوستوں کے بعد یہ کلاش میں جو بندہ اگر فوت ہوتا ہے تو یہ فوت ہونے کی جو بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی فوت ہونے پہ بھی یہ لوگ خوشی کرتے ہیں جشن کرتے ہیں اور بہت سے ڈھولٹ مکے کرتے ہیں اور اس لئے کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا اس کی یہ فوت ہوتا چکا ہے تو اس کو جو ہے نا اس کی خوشی میں وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں اور وادیہ کلاش میں جب کیوں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس عورت کو انہوں نے ایک سیپریٹ کچھ ایسی جگہ بنا کر رکھی ہوتی ہے جہاں پہ اس بچے کے پیدائش ہونے تک اور عورت کا پاک ساپ ہونے تک وہ اس عورت کو الگ رکھا جاتا ہے وہ اس عورت کو عورتوں میں نہیں رکھا جاتا یہ کچھ ایسے حقائق ہیں وادیہ کلاش میں چیز اور چیز بھی آپ نے دیکھی ہوگی اگر آوازی کلاش کو کبھی آپ ایسا موقع ملو آپ وہاں پہ آپ نے ٹور کیا ہو اور اگر آپ وہاں پہ گئے ہیں جب اگر ہوا جو ہے نا طریقہ کار آوازی کلاش کا وہاں کے رسومات ایسے ہیں کہ شادی بیاہ میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں وادیہ کلاش میں جو لوگ شادی کرتے ہیں اس کے رسومات کیا ہیں تو اس کا ایک ایسا ان کا اپنا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ وادی کلاش کے جو لوگ ہیں وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے یو تک اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے پیار کرتی ہے یا اس کو پسند آ جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے بھاگنے کے بعد وہ کسی جگہ پر رہتے ہیں اس کے بعد اس کے گھر والے اس کی تفصیل اور اس کے ساتھ ملنے کے لیے جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا اپنی مرضی سے یہاں پیائی ہو اور اپنی مرضی سے تم نے اس کے ساتھ بھاگی ہو تو اگر وہ لڑکی یہ جواب دیتی کہ ہاں میں اپنی مرضی سے یہاں بھاگی ہوں اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں مجھے یہ پسند ہے تو ان کے جو لوگ ہیں لڑکی کے جو والدین ہوتے ہیں وہ باعزت رکے سے ان کو اپنے گھر لاتے ہیں دعوت تمام کا احتمام کرتے ہیں اور وہاں پہ جشن اور آتش بازی اور بہت سارے وہ سارے وہ ایک پروسیجر جو نیترکہ کا ترprofit کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کو maintain کرنے کے بعد وہ اس لڑکی اور لڑکی کی شادی کرواتے ہیں حالانکہ وہ لڑکی اور لڑکا پہلے بھاگتے ہیں لڑکی بنی رضا مندین سے لڑکے کو پسند کر کے بھگاہ کے لے جاتی ہے اس کے بعد وہ وہاں رہتے ہیں اس کے بعد وہ لڑکی کے والدین آتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کیوں تم اپنی مرضی سے آئی ہو وہ کہتی ہیں میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اس کے بعد اس کی شادی کی جاتی ہے اور ایسے کچھ ایسے رسومات ہیں وہاں کے جیب شراب انا زنا کری اور اس طرح کے سارے ہماملات جو نے وادیہ کلاش میں شراب آتش بازی اور اس طرح کے بہت سے کچھ ایسے حقائق ہیں جو ہمارے پاکستانوں میں نہیں ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب حال میں وادیہ کلاش کے لوگ بہت سے ایسے مسلمان ہو رہے ہیں جس کی وعدہ سے امریکہ کیسے اس کی بہت پرشانی ہوتی ہے ٹینشن ہوتی ہے اور وہ وہاں سے کچھ ایسے پیسے بجوائے جاتے ہیں ڈالر بجوائے جاتے ہیں کہ آپ میں ایک مسلمان نہ ہوں آپ کسی بھی اور اگر آپ وادیہ کلاش میں رہنے والے جو لوگ ہیں اگر آپ اپنے آپ کلاشی نہیں رہنا چاہتے تو آپ بے شک نہ رہیں لیکن آپ مسلمان نہ ہوں آپ کوئی بھی اور مذہب جیسے حسائیت مذہب ہے وہ آپ جو ہے نا اس میں داخل ہو جائیں وہ آپ اپنا لیں لیکن مسلمان نہ ہوں تو یہ سارے کچھ ایسے حقائق ہیں وادیہ کلاش کے اور وہاں کے لوگ بہت خوبصورت ہیں وہاں کے عورتیں بہت خوبصورت ہیں ان کے بہت خوبصورتے لنبے لنبے کہتے ہیں اور وہاں کے بچے آپ کے بات اور مدی مقصد سے ٹائم میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو یورپن انجیو لے کے جاتی ہے ان کے ساتھ اپنا ریکائرمنٹ پوری کرنے کے بعد ان کے ساتھ بات چیز کرنے کے بعد کتنے بات دیتے ہیں کیسے لے کے جاتے ہیں تو یورپ انجیو ان کو لے کے جاتی ہے اپنے پاس رکھنے کے لیے کہ آپ ہم اپنے انجیو میں اس کو رکھیں گے اس بچے کو اور اس کی پرورش کریں گے اور یہ سارا خرچ امریکہ سے یورپ سے ان کو دیا جاتا ہے کہ آپ ایک مسلمان نہ ہو آپ چاہے کوئی بھی مذہب جوئی نہ جوئن کر لیں کوئی بھی مذہب میں آپ دہ حال ہو سکتے ہیں ایسائیت میں ہو جائیں لیکن ایک مسلمان نہ ہو تو یہ چھوٹی سے ہماری مقصد ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ بھی رہیں چھوٹی سے ایک مقصد سے ہماری بات جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے آپ کے ساتھ شیئر کی اور کچھ وادی کلاش کیا آپ کو یہ سارا جو ٹول میں نے آپ کو دکھایا وادی کلاش خوبصورت کیا کتنی ہے اور وہاں کے لوگ کیسے ہیں ان کو قومی لباس اور مرد جو پہنتے ہو وہ ہمارا جیسے پنجابی قومی لباس ہے ویسا وہ قومی لباس پہنتے ہیں اور ان کا جو ہے نا رہن سین ایسے ہی جیسے جس طرح ہم شروعارت ملنز پہنتے ہیں پہنتے ہیں مردوں کا بھی اپنی مرسی سے ہاں ایک بات اور آپ کو بتاتا ہے چلو کہ اگر وہاں کی کوئی عورت شادی شد ہے اس کے پاس بہش ہے کوئی بچہ ہے بچے ہیں اور اس کے باوجود بھی اگر وہ کسی کو پسند کرتے اس کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو اس کے شہر کو کوئی طرح نہیں ہو سکتا کہ یا مجھے چھوڑ دیئے دوسرے انسان کے ساتھ کیوں بھاگ گئے تو یہ تھی وادی کلاش کے کچھ مختصر سی باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب شیئر لائک ضرور کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومنٹ سیکشن میں پلیز اپنی رائے کے ظہار ضرور کریں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ